بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں افضال ارشد ہوں آج آپ کو بالکل پرفیشنل ہوتل سٹائل یا ریسٹورنٹ سٹائل کڑائی بنانے کا طریقہ بتاؤں گا میں اس ویڈیو میں آپ اگر پنجاب سے سندھ یا پنجاب سے کے پی کے کی طرف ٹریول کرتے ہیں تو آپ کو ڈیفرنٹ ذائقے ڈیفرنٹ قسم کی کڑائیاں ملیں گی اگر آپ رہتے ہی سندھ کے اندر ہیں تو آپ کی کڑائی کا فلیور ڈیفرنٹ ہوگا پنجاب کے اندر کڑائیاں موسلی کافی زیادہ گریوی کے ساتھ بنائی جاتی ہیں سب سے کامن کڑائی چکن کڑائی ہے آپ اگر اسی طرح کے پی کے پشاور سائٹ پہ جائیں وہاں پہ آپ کو زیادہ در دمبا ملے گا کڑائی کے اندر اور وہ کڑائیوں کے اندر گریوی بلکل بھی نہیں ہوتی بلکل ایسے بھناوا گوشت جس سٹائل میں ہوتا ہے اس سٹائل میں بنائی جاتی ہیں اسی طرح ہر علاقہ اور اس کا ٹیسٹ وہ انفلینس کرتا ہے ایک ڈیش کے اوپر تو کڑائی ایک ایسی ڈیش ہے جو آل آور پاکستان بنائی جاتی ہے لیکن اس زائکوں کے اندر ڈیفرنس آتا ہے تو یہ پنجاب سٹائل کڑائی ہوگی جس کے اندر آپ کو کافی زیادہ گریوی ملے گی بلکل سوفٹ پکا ہوا گوشت ملے گا جس کو آپ تندوری روٹی کے ساتھ رائٹے کے ساتھ انجوائے کر سکتے ہیں تو یہی چیز آپ عید پر بنائیں گے تو لوگ دنگ رہ جائیں گے کیونکہ اس کا زائکہ اتنا ہی بہترین ہوتا ہے آسان تو نہیں کہوں گا میں اس ریسپی کو لیکن تھوڑی سی کوشش کر کے آپ بہترین زائکہ بنا سکتے ہیں سب سے پہلی چیز گوشت ہے میں نے یہاں پر بونلس بیف لیا ہوئے آپ ہڈی کے ساتھ بیف لے سکتے ہیں مٹن لے سکتے ہیں ہڈی کے بغیر مٹن یا ہڈی کے ساتھ مٹن لیا جا سکتا ہے ہڈی کے ساتھ اور ہڈی کے بغیر گوشت استعمال کرنے سے کچھ آپ کو چیزیں قربان بھی کرنی بڑتی ہیں کچھ آپ کو فائدہ بھی مل جاتے ہیں جیسے ہڈی ہو تو اس کا جو فلیور ہوتا ہے وہ تھوڑا سا ریچ ہوتا ہے پورا وہ بونز کا فلیور آ جاتا ہے اس کے اندر اور اگر آپ بونلس لے رہے ہیں تو اس کے اندر آپ کو تھوڑی کونٹیٹی زیادہ ملتی ہے کیونکہ بیف میں ہڈیاں بڑی اور زیادہ ہوتی ہیں تو کڑائی کے اندر اتنا زیادہ مزا نہیں آتا کھاتے ہوئے اس لئے میں بیف کا استعمال کر رہا ہوں ایک کڑائی میں نے آپ کے ساتھ پہلے شیئر کیا ہے اس کو اگر آپ دیکھیں تو اس میں ہڈی والا گوشت استعمال کیا تھا وہ بھی آپ ریسپی ٹرائے کر سکتے ہیں یہ گوشت پریشیر گکر میں ڈالیں گے تاکہ اس کو گلایا جا سکے بسکلی اس ریسپی کے دو میجر سٹیپس ہیں پہلے سٹیپ کے اندر ہم گوشت کو گلاتے ہیں دوسرے سٹیپ کے اندر اس کی بھنائی یا پکائی ہوتی ہے فلیورز اس ٹیپ میں آئیں گے اور جو گوشت کے اندر سافٹنس ہے وہ اس ٹیپ میں آئے گی تو اس کو پکاتے ہوئے جیسے ہم چکن کڑائی پکاتے ہیں اس میں پیاز کا استعمال نہیں ہوتا کیونکہ چکن کا اپنا فلیور اتنا رچ نہیں ہوتا اس وجہ سے پیاز میٹھی میٹھی فیل ہوتی ہے لیکن اگر آپ بیف یا مٹن پکا رہے ہیں تو اس میں پیاز کا لازمی استعمال ہوگا تو یہ دو عدد درمینے سائز کی پیاز کٹ کے لمبی لمبی یہ اس کے اندر ہم ڈال لیں گے جتنا ضروری اس ریسپی کے اندر گوشت ہے اتنا ہی ضروری گوشت کے اندر ادرک اور لیسن ہے اگر آپ وہ نہیں ڈالیں گے تو اس میں سے آپ کو زیادہ گوشت کی اوور پاور سمیل آئے گی وہ آپ کا ہیٹنگ ایکسپیرینس ہے اس کو خراب کرے گی تو اس میں ایک ٹیبل سپون ادرک اور تقریباً ایک ٹیبل سپون ہی اس میں کٹا ہوا لسن ڈالیں گے اس پوائنٹ پہ اس میں ہم نے نمک ہی ڈالنا ہے صرف اور ایک ٹی سپون نمک جائے گا اور یہ نمک میں پنک سالٹ استعمال کر رہا ہوں بہت سارے لوگ پوچھتے ہیں کون سا نمک ہے اور ایک کلو آپ بیف یا مٹن پکا رہے ہوں تو نمک ایک ٹی سپون سے اوپر نہ ڈالیں وہ زیادہ ہو جائے گا اور وہ کڑائی کھاتے ہوئے آپ کو مزا کے نہیں آئے گا ہر چیز بیلنس ہو تو پھر مزا آتا ہے تو یہ چھوٹا چمچ ہے ٹی سپون جو چائے میں چینی وغیرہ ڈالنے کے لئے استعمال ہوتا ہے تو یہ ایک چمچ آپ ڈالیں گے اگر دو کلو گوشت ہے تو دو چمچ کر لیں تین کلو گا تو تین کر لیں بڑا سیدھا سا حساب ہے کیونکہ یہ گوشت پہلے بھی نمکین ہوتا ہے اس لئے اس میں نمک اس پوائنٹ پہ کمی ڈالیں مزید اس میں ہم پانی ڈالیں گے اس گوشت کو گلنے میں مدد ملے گی ادروائز یہ نیچے لگ جائے گا ویسے تو اس میں پیاز اپنا پانی گوشت اپنا پانی تھوڑا تھوڑا چھوڑیں گے لیکن انیشیلی اس کو پکانے کے لئے اس میں سٹیم بنانے کے لئے پانی ضروری ہے تو ڈیڑھ کپ پانی ڈالیں گے اس کو ہلا دیں گے ایک دفعہ تاکہ یہ ادرک لسن اور پیاز وغیرہ اس میں اچھی طرح مکس ہو جائیں اب اس پریشر ککر کا ڈھکن بند کر کے ہم نے اس کو پکانا ہے گلنے تک کڑائی ہے کڑائی پکتے ہوئے آگے ہم نے اس کو ہلانا بھی ہے تو گوشت اتنا نرم نہ کریں کہ وہ سارا بکھر جائے گوشت اسی تقریباً نوے فیصد آپ گلا لیں تاکہ جب آگے کڑائی کے اندر اس کو پکائیں گے تو دس فیصد کی قصر ادھر نکل جائے ورنہ ایڈ دی انڈ سارا گھولا ہوا گوشت بوٹیاں ٹوٹی ہوئی آپ کو ملیں گی یہ گوشت ادر تقریباً گل چکا ہے میں آپ کو ایک دفعہ دکھا دیتا ہوں اب اس کو ہم نے باہر نکال کے آگے کڑائی میں پکانا ہے یہ دیکھیں تو وہی نوے فیصد تقریباً اس کو گلا لیا ہے باقی آگے اس کو ہم کڑائی میں پکا لیں گے اب اس گوشت کی مزید آگے کڑائی پکانے کے لیے میں یہ کڑائی یوز کر رہا ہوں لوہے کی یہ آسانی سے مل جاتی ہے تھوڑا سا آپ کو ڈھونڈا بڑے گا اپنے شہر میں دیکھیں جہاں پہ ریسٹورنٹس وغیرہ کی سپلائیز ملتی ہیں ساوان ملتا ہے کروکری ملتی ہے وہاں پہ دیکھیں بہتی آسانی سے اویلیبل ہوتی ہیں بہت فائدہ ہوگا یہ سالوں سال چلے گی اور ہمیشہ کڑائی کا ذائقہ بہت بہترین آئے گا کیونکہ لوہے کی کڑائی میں جو کڑائی بنتی ہے وہی زبردست بنتی ہے اب یہ جو گوشت ہے اس کو نکال لیں گے گوشت پیاز جو سارا کچھ ہم نے ادھر ڈالا تھا اب جب یہ گوشت کو آپ کڑائی میں لے آئے تو اس کے نیچے آگ جلانی ہے اور اس کو پکانا شروع کرنا ہے جب اس گوشت کو دوبارہ سے اوبالا آنا شروع ہو جائے اس کڑائی میں تاکہ ساری چیزیں اچھی طرح گرم ہو جائیں پھر اس پہ ہم ٹماتر ڈالیں گے یہ ٹماتر میں نے چار چار حصے کیے ہوئے ہیں اور یہ تقریباً تین ادھر ٹماتر ہیں یہ اس پہ ہم ڈال لیں گے ٹماتر ڈال کے اس کو آپ نے اوپر سے ڈھک دینا ہے تاکہ سٹیم کے اندر یہ ٹماتر اچھی طرح سے گل جائیں تین سے چار منٹ آپ ان کو ڈھک کے اچھی طرح رکھیں گے تو ٹماتر گل جائیں گے اس کے بعد اس کو کھول کے ہم ہلانا شروع کریں گے تاکہ پروپر اس کی گریوی بننا شروع ہو یہ ٹماتروں کو تین سے چار منٹ آپ پکا لیں تو یہ نرم ہو جائیں گے پھر ان کے چھلکے ہم اوپر سے اس طرح اٹھا لیں گے یہ دیکھیں اس سے یہ ہوگا کہ چھلکے اس کڑائی میں نہیں آئیں گے جب یہ چھلکے نکل جائیں تو اس کو ہلائیں تاکہ یہ جو نرم ہوئے ہوئے ٹماتر ہیں یہ اس کے اندر اچھی طرح مکس ہو جائیں یہ دیکھیں اب جو اس کڑائی کی پروپر گریوی ہے وہ بننا شروع ہو جائے گی آپ کا اگر کوئی ریسٹرنٹ بغیرہ ہونا تو بہت سارے لوگ پوچھتے ہیں کہ ہاف ڈن کیسے کر کے رکھیں تاکہ گوشت کو بار بار پکانا نہ پڑے تو جو ہم نے پہلا سٹیپ کیا تھا وہ ہاف ڈن نہیں ہے آپ نے گوشت کو پکا کے رکھ لیں اس کی یخنی اسی کے اندر ہو اس کو ڈالیں اس کے بعد ٹماتر فریش ڈالیں تاکہ وہ فریشنس کا ایک فلیور بھی آئے اور باقی کے مسالے پھر آگے اس کے ساتھ ڈالیں جائیں گے صرف نمک آپ ڈالنا چاہیے تو پہلے ڈالیں نمک لیکن اگر آپ ریسٹرنٹ میں بنا رہے ہیں تو نمک نہ ڈالیں نمک پھر اس پوائنٹ پر ڈالیں تاکہ جس پندے کو جتنا نمک چاہیے اس سے آپ اس کو پرپیئر کر سکیں جب سے میں نے اس کوشت کو اس کڑائی میں ڈالا اس کی آگ میں نے تیزی رکھی ہے کیونکہ یہ چولا گھر والا چولا ہے اگر آپ دوسرے چولے پہ کام کر رہے ہیں تو اس کو پورا طریقہ ہی الگ ہوتا ہے تو یہاں پہ آپ کو تیز آگی چاہیے تو اس کو فل فلیم پہ پکائیں اچھی طرح بہلانا ہے داکہ یہ ٹوماٹر اس میں اچھی طرح مکس ہو جائیں اس کڑائی میں ٹوماٹر آل موسٹ گل جائیں تو اس کا اگلا سٹیپ ہوگا مطلب کوشش کریں کہ سارے ٹوماٹر اس میں گل جائیں اگر کوئی ایک آتھوڑا بہت آپ کو نظر آئے تو اس کا مسئلہ نہیں ہے ایڈ دی انڈ جب یہ بلکل ریڈی ہوگی یہ بلکل اس کے اندر نظر نہیں آئیں گے اب یہاں سے اس کڑائی کا جو دوسرا میجر سٹیپ ہے وہ سٹارٹ ہو رہا ہے وہ بھونائی ہے یہ بھی اسی میں آتا ہے پہلے ہم نے اس کو آف ڈن کر لیا اب اس کی بھونائی ہو رہی ہے تو بھونائی کے اندر ہم آئل ڈالتے ہیں آئل کے ساتھ لال مرچوں کے اندر اس کو پکاتے ہیں لال مرچ پہلے نہیں ڈالنی آپ نے نہیں اس کو ایڈ دی انڈ ڈالنا ہے اس پوائنٹ پہ جب اس کے اندر گھی یا آئل ڈالا جائے گا تب لال مرچ ڈالنی ہے اور یہ پریٹی مچ سیم ہے تقریباً ریسپیز کے لیے جو پاکستانی سٹائل میں بنائی جاتی ہیں اس پہ آئل ڈالیں گے ہم تقریباً آدھا کپ تاکہ اس کی اچھی طرح بھونائی ہو بعد میں یہ آئل اوپر سے اتارا جا سکتا ہے اگر کڑائی میں آپ آئل کم ڈالیں گے تو بھونائی اچھی طرح نہیں ہوگی اور وہ پراپر ٹیسٹ نہیں ملے گا آپ کو اب ایک دم سے اس کا ساؤنڈ چینج ہو جائے گا اور پواپر اس کے اندر بھونائی کا آپ کو ساؤنڈ آنا شروع ہو جائے گا اسی پوائنٹ پہ اس پہ لال مرچ ڈالیں اور لال مرچ کو اب اس کے ساتھ بھوننا شروع کریں اب اس پہ دیکھیں تو گریوی بننا شروع ہو گئی ہے اور اس کی بھونائی بھی شروع ہو گئی ہے ایک دم سے اس پہ ابزورب ہو جائے گا سارا اور اچھی طرح جب مسالہ پک جائے گا تو یہ اوائل اس کا نکلنا شروع ہو جائے گا الگ ہونا شروع ہو جائے گا اور یہ جو بھونائی والا پوائنٹ ہے اس پہ اپرنٹ بھی بہت ضروری ہے کیونکہ بہت چیٹے پڑیں گے آپ کے تو کوشش کریں کہ اپنا اپرنٹ بھی use کر لیں اور اس پوائنٹ پہ جو مزے کی چیز ہوگی ہم تو اس کو اوائل میں ایکچولی فرائے کر رہے ہیں بھونائی ہو رہی ہے لیکن اس فرائنگ سے یہ گوشت نرم ہوگا آپ جب اس کو ابالیں گے بیف کو تو یہ سخت ہوگا جب اس پوائنٹ سارے سے اس پروسس سے گزاریں گے تو یہ نرم ہونا شروع ہو جائے گا یہ خاص چیز ہے اس میں اب یہ دیکھیں اس کا جو اوائل ہے وہ اس میں سے الگ ہو گیا ہے گوشت بھی اچھی طرح بھونائی ہو گئی ہے جو گریوی ہے وہ بھی اچھی طرح بھونائی ہو گئی ہے اس کا کلر بھی تھوڑا سا چینج ہو چکا ہے تو اس پوائنٹ پہ اس پہ دائی جائے گا کیونکہ کڑائی دائی کے بغیر بھی نہیں بنتی تو یہ دائی لے کے آپ نے اس میں ڈالنا ہے تقریباً آپ ڈیڑھ کپ دائی ایک کلو کے اندر آپ استعمال کر سکتے ہیں اب جب دائی اس کے اندر ہم نے ڈالا ہے تو یہ دائی پانی چھوڑے گا پھر کوک ہو گا اور ایٹ ڈی اند دانے دار گریوی بن جائے گی تو یہی کام ہم نے کرنا ہے آج دوبارہ سے تیز کر لیں اس دائی کو پکانا شروع کریں اب دائی کے ساتھ ساتھ کچھ مسالے بھی جائیں گے اس میں جو مسالے جن کی ہمیں خوشبو چاہیے ہوتی ہے وہ اس پوائنٹ پہ جائیں گے لیکن پہلے تھوڑا سا دائی کو ہلا لیں اس میں اور یہ جو آپ کو دائی کے دانے اس میں نظر آ رہے ہیں اگر آپ کو یہ لگ رہا ہو کہ آپ کا دائی پھٹ گیا اس میں تو ایسا کچھ نہیں ہوتا آپ دائی لیں اس کو اچھی طرح پھینٹیں پھینٹنے کے بعد ڈالیں پھر یہ دانے نہیں آئیں گے سمپل لیکن ریسٹورنٹس کے اوپر پھینٹے بغیر ڈالا جاتا ہے تاکہ اس کے اندر وہ تھوڑی سی دانے دار گریوی بنے دائی کے وجہ سے آئل دوبارہ سے غائب ہو گیا اس میں دوبارہ سے پانی آ گیا کڑائی میں اب اس میں ہم اپنے خوشبو والے مسالے ڈالیں گے دھنیا پاوڈر ہے ایک ٹی سپون جائے گا ایک کلو کڑائی میں زیرہ پاوڈر ہے ایک ٹی سپون ایک کلو کڑائی میں اب اس کو تیز آگ پہ پکائیں گے تاکہ یہ پانی خوشک ہو جائے اس کا اب یہ دیکھیں اس میں دائی کا پانی جو ہے نا وہ خوشک ہو چکا ہے دائی بھی اچھی طرح کھو گیا گریوی زبردست بن چکی ہے اور آئل دوبارہ سے الگ ہو رہا ہے اس میں اب اس میں ایک ٹی سپون کٹی ہوئی کالی مرچ پسی ہوئی نہیں لینی آپ نے اس سے سارا کلر خراب ہو جائے گا کٹی ہوئی کالی مرچ موٹے دانے میں لے کے اس میں ڈالنی ہے ایک ٹی سپون اور اس کو مکس کرنا تھوڑا سا ہلکا سا اس کو ہم تھوڑا اور پکائیں گے ابھی بلکل ریڈی ہے بس دو ایک منٹ اس کو اور لگیں گے اس کا رہی اب اس میں کالی مرچ ڈال کے بھی اس کو ہم نے تھوڑا سا پکا لی ہے اور اس کی گریوی دیکھیں تھک ہو چکی ہے اس چمچے کے اوپر ٹھائر رہی ہے تو بلکل یہ ریڈی ہے آخری چیز اس میں تھوڑی سی فریشنس ایڈ کرنے کے لیے باری کٹی ہوئی سبز مرچ ڈالیں گے تھوڑا سا سبز دھنیا ڈالیں گے باری کٹا ہوا ادھرک ڈالیں گے آگ بند کر دیں گے اور اس کو ڈھک دیں گے یہ سمجھیں کہ اس کو دم لگ گیا ہے دو تین منٹ اس کو اسی طرح پڑا رہنے دیں سارے فلیورز جو فریش چیزیں ہم نے ڈالیں ہیں ان کے بھی اس کے اندر آ جائیں اور ایک اور چیز ہے کہ گرم مسالہ وہ میں بھولا نہیں ہوں لیکن میں اس کے اندر ایڈ ہی نہیں کیا کیونکہ گرم مسالے سے وہ ٹیسٹ پورا ڈیفرنٹ ہو جاتا ہے یہ جو سمپل ٹیسٹ آپ کو اس کو ملے گا یہ کڑائی آپ یاد کریں گے پھر گرم مسالے سیج تناب کریں خاص طور پیش ریسپی میں اور اس کو اسی طرح انچوائی کریں یہ کڑائی بلکل تیار ہے یہ ایکسٹرا گھیئی ہے اس کو نکالنا چاہیں تو آپ کسی برطن میں نکال لیں اور نیکسٹ یہ کسی بھی سالن میں آپ استعمال کر سکتے ہیں اور یہ جو ہماری کڑائی ہے یہ دیکھیں یہ دیکھ رہا ہے بھوٹی اتنی نرم ہے وہ بلکل ہاتھ کے اندر گھل بھی ہے یہ دیکھیں تھوڑا سا ٹیسٹ کرتے ہیں اس کو ہم بہت سافٹ ہے میں کہتا ہوں کہ اس طرح کی کڑائی آپ نے کسی ریسٹورنٹ پر بھی نہیں کھائی ہوگی کھائی ہوگی لیکن بہت ساری چیزوں پر ڈیپینڈ کرتا ہے ہم کتنے ساف طریقے سے بنا رہے ہیں گھر کے اندر بن رہی ہے ساری چیزیں اس میں ساف ستھری اور آلا کوالیٹی کی جائیں گی تو اس ریسپی کو انجوائی لازمی کیجئے گھر میں مجھے پتا ہے کہ بہت سارے دیکھنے والے کڑائی کے فین ہوں گے یہاں پر تو ایک دفعہ اس کو ٹرائے کر کے مجھے فیڈبیک ضرور دیجئے گا آپ سے ضرور ملیں گے کسی نیکس ریسپی میں تب تک بہت سارا خیال رکھئے اللہ حافظ موسیقا موسیقا موسیقا